موسیقی رادی رادی بھگوان جیر ہماری گروہ دادہ بھگوان گیتہ بھگوان امہ جی کو کرون و نمن ہے کرون و وندن ہے جگت کے سمس دیوی دیوتاوں کو ہمارا رنوات پرنام ہے اور سبھی ستسنگ پریمیوں کو ہمارا نمن ہے ہمیں گروہ نے بتایا کہ ہے ہی بھگوان بھگوان سے نیتر کچھ نہیں ہے واسودیو سربم ایک ہی پرماتما سب کچھ بن گئے ہماری سنسکرتی میں اور ہمارے ادھیات میں کہتے بھی ہیں واسودیو سربم اور واسودیو کٹم بکم یہ پورا جو برہمانڈ ہے یہ سب ایک فیملی ہے سب ایک ہی پرماتما کی فیملی ہے ہم سب بھگوان کے بچے ہیں گروہ کو کہتے ہیں ہم سب بھگوان کے بچے ہیں تو بھگوان کے بچے ہونے کے ناتے ہم سب ایک ہیں تو ہمارے اندر ایک پرہیم کا بھاو ایک بھگوات بھاو ایک شکرانے کا بھاو سب کے لئے ہونا چاہیے ہم سب ہیں ہی بھگوان کے بچے we are all children of god جب mother teresa سیوہ کرتی تھی سب لوگا سیوہ کاش کل کافی چل رہا ہے سیوہ کرتی تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا بھاو رہتا ہے تو انہوں نے کہا i see christ in everyone میں سب میں christ کی درشن کرتی ہوں جس کی بھی سیوہ کرتی ہوں تو ایسی جس کی بھی ہم سیوہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھگوات بھاو رکھیں اس کو نمن کریں اس کا شکرانہ مانیں تو بھگوان نے ہمیں آپ کا سیوہ کا موقع دیا اس روپ میں بھگوان آپ نے سیوہ سویکار کری کتنے شکرانے ہیں تو ہمارا یہ بھاو ہونا چاہیے کہ ہے ہی بھگوان واسودیو کٹم کم اور پھر ہمارا آشرہ دیکھیں کس کا آشرہ لیتے ہیں پیسے کا گھروانوں کا بیٹے کا پتی کا یا بھگوان کا آشرہ ہمیشہ بھگوان کرینا چاہیے بھگوان کا سہارہ کافی ہے اور کوئی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے میدے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی بھگوان ہے تو پھر اور کیا چاہیے تو ہمیشہ کچھ بھی بات ہوتی ہے کچھ بھی بات ہے تو گروہ کی طرف دیکھیں بھگوان کی طرف دیکھیں گروہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھگوان سے سممند بناو بھگوان کی طرف دیکھو تو آپ کبھی اداس مایوس نہیں ہوں گے آپ کے اندر کبھی گصہ ناراضگی چنتہ فکر نہیں آئی بھگوان ہے نا پرماتما ہے نا وہ سب کرا دیتے ہیں ان کی کرپا سے سب ہو جاتا ہے ہر ویدھان بھگوان کا منگل میں ہے ہر بات میں ان کی کرپا آئے کرپا 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 ہے ان کے شکرانے ہیں تو ہمارا آشرے بھگوان جس کا آشرے ہے اسی سے پریم کرے جیسے ہمارے ست سممند رشتانت آتا ہے کہ ایک بار ایک راجہ کیاں ایک نت کی بہت سندر ڈانس کرتی تھی تو راجہ کو بہت اچھی لگتی تھی تو راجہ نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تمہیں آشرے کس کا ہے تو انہوں نے کہا سرکار آپ کا اور بھرے پریم کس سے ہے تو یہ نہیں کہا پائے پریم میرا آپ سے ہے تو اس کا پریم کہیں اور تھا تو راجہ خوشی ہوگی بتائی نہیں ہوگی نا تمہارا آشرے تو سب کا بھگوان ہے اور بھگوان کے علاوہ کس کا آشرے لیں گے تو ہم سب کے آشرے بھگوان ہیں تو وہ پریم ہمارا کس سے ہے پریم بھی بھگوان سے کریں اور ہمارے گھر میں بچے ہیں اور لوگ ہیں تو ان کو بھی بھگوان کا سروف جان کا پریم کریں میرے بچے ہیں آپ ایسے بھاو سے پریم کریں گے تو اس میں آپ کو چنتہ فکر سٹریس ہوگا اور سب بھگوان کا ہے یہ بھاو رکھیں گے تو آپ ہلکی رہیں گے اور ہے بھی بھگوان کا تو گروہ کہتے ہیں اگر آپ اپنا مان کے پالیں گے پوسیں گے ان کو تمہیں کوئی پرنے نہیں ملے گا اور بھگوان کا مان کے پالیں گے پوسیں گے تو بھگوان خوش ہوں گے سب بھگوان کا ہے بھگوان دیکھ بھال کریں گے بھگوان میں چنتہ سے رہیت کر دیں گے تو سب بھگوان کا ہے ایسے مانیں اور خوب ہلکی رہیں خوب شکرانہ مانیں خوب خوش رہیں تو جیسے گروہ ہم کو بار بار کہتے ہیں اور ہم نیا سال شروع ہوا ہے ابھی جنوری تک تو نیا سالی چلتا رہے گا تو گروہ کہتے ہیں نئے سال میں ہم خوب شکرانہ مانیں ایک habit بنائیں خوب شکرانہ مانیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو بھگوان کو یاد کرتے ہیں کچھ meditate کرتے ہیں نامجب کرتے ہیں شکرانہ مانتے ہیں تو آپ کو اچھی feeling آتی ہے تو ایسا feel کریے بھگوان کی کتنی گرپا ہے کتنے شکرانے ہیں بھگوان کی کتنی گرپا ہے کتنے شکرانے ہیں انہوں نے کتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے count your blessings and you will always be happy اپنی blessings کو count کریں بھگوان کی کتنی گرپا ہے جو دکھ ہے اس کی طرف مت دیکھئے blessings کو دیکھئے من کی عادت ہوتی وہ دکھ دیکھتا ہے پریشانی کو دیکھتا ہے جن چیزوں سے دکھ ملا ہے ان کو یاد کرتا ہے اور جو شکرانہ مانتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کو بھگوان کی کتنی گرپا ہے تو جہاں ہم کتنی گرپا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی آتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں تو اور کتنی گرپا برستی بھگوان کی تو آئیہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کی scientifically شکرانہ ماننے سے کیا ہوتا ہے تو کیا کیا benefits ہوتے ہیں شکرانہ ماننے سے تو شکرانہ ماننے سے ہماری بھگوان سے سچ سمبند بنتا ہے ہمارا بھگوان سے پریم بڑھتا ہے ہمارا بھگوان سے اپنا پن ہوتا ہے سب سے بڑھتا ہے تو ہماری بھگوان سے ریلیشنشپ بڑھتی ہے گروہ کے لئے بہت شکرانے نکلتے ہیں کہ گروہ نے ہم کو کیا نہیں دے دیا گروہ نے ہمیں نام دیا گروہ نے ہمیں ستسنگ دیا گروہ نے ہمیں سوچنا سکھایا گروہ نے تو سب کچھ دیا کتنی کرپا ہے گروہ کے کتنے شکرانے تو بھگوان کے شکرانے گروہ کے شکرانے گروہ کے تو اندھ شکرانے نہ ملتے ستگرو تو نہ جانے ہم کہا جاتے ہمیں بے آسرا پا کر ستانے ہم چلے ح wording تو گروھ کی تو کراپاؤں کئے بخان ہی نہیں ہے کوئی تو انکہ تو کوئی ہم manan ہی نہیں کر سکتے انکہ تو anand 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 کراپائیں برس رہی ہیں ہے نات ہے نات ہے نات و بھونڈ کی تو کراپائیں ہی کراپائیں وہ ساس دے رہے ہیں وہ دل دڑھکا رہے ہیں کھانا پچھ رہے ہم چل سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں کتنی گرپ آئے کبھی کبھی میں سوچتے ہیں کہ داعت میں جرہ سی تکلیف ہو جاتی ہے بتیس داعت ہے سب ٹھیک ہے کتنی گرپ آئے کسی نے بتایا کہ ان کی ناک کا بال ٹوٹیا تھا تو پانچ دن انٹیوائٹک کھانی پڑی بہت تکلیف ہو گئی ناک میں کتنے بال ایک ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے آنک میں جرہ سا کچھ ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ریالیز نہیں کرتے کتنی گرپ آئیں برس رہی ہیں بھگوان کی ایک بار ایک ویکتی تھا تو بھیک مہاگ رہا تھا تو اس نے بھیک مہاگ رہا تھا ایسے دکھی سا تھا اور بھیک سا مہاگ رہا تھا تو اس نے ستسانگھ گرو جی کا سنا تھا پر میں کس بات کا شکرانہ ماروں تو گرو جی نے کہا اچھا ایسا کرو تو اپنی ایک آنکھ دے دو میں تمہیں پچاس ہزار روپے دیتا ہوں تو گلانا اوہ کیسے دے سکتا ہوں گلچھے ایک کڈنی دے دو میں تمہیں دس لاکھ دے دا ہوں ملے ایک ہاتھ دے دو تو میں پچاس لاکھ دے دا ہوں تو ایسے بلے ہاتھ دے دو تو سب کچھ لیلو میرا کرونا روپے مل جائیں تو بلے کرونا روپے کہتے تمہارا یہ منوش شریر ہے تم کیا تو کس بات کے شکرانے مانو تو ہماری ساری اندریہ سالم ہے ہم ٹھیک ہیں کتنی کرپا ہے کتنے شکرانے ہے میرے ناات ہے میرے ناات ہے دیانے دھی ہے کرنا ندھار آپ کی کتنی کرپائیں برس رہی ہیں ہم پہ کتنے شکرانے ہیں آپ کے تو ہمیں تو ہر سمیں شکرانوں میں بھوبے رہنا چاہیے ہمارے دادا بھگوان کے سچسنگ کی یونیفارم ہے شکرانہ اور مسکرانہ تو جیون میں کبھی ایسا سمیں آئی نہیں سکتا کہ ہمارے پر شکرانہ ماننے کو کچھ نہ ہو جیون میں شکرانے ہی شکرانے ہیں تو شکرانہ کیا کرتا ہے پارے ریلیشنشپس کو بیٹر کرتا ہے ہمارے سب سے ہمارا پریم ہو جاتا ہے جو ہم شکرانہ مانتے ہیں بہت سے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہوتا ہے وہ فیل بھی کرتے ہیں پر شکرانہ کہن ہی بات دے تو ہمیں شکرانہ بھی کہن آنا چاہیے اور کچھ بھی ملتا ہے جیسے گھنو جی کی طرف سے ملتا ہے کہیں سے ملتا ہے تو خوب شکرانے ماننے چاہیے ہر سمیں شکرانوں میں ہمیں پتلاک دل سے ہردے سے شکرانے ماننے چاہیے تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکرانہ مانتے ہیں تو وہ ان کی سب سے ریلیشنشپ ایمپروو ہو جاتی ہے پہلے درستان چلا کرتا تھا کہ ایک وہ تھا کوڈ سٹوریج یا ایک اچھا کہ ریجی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی تو اس میں کوڈ سٹوریج تھا تو اس میں ایک آدمی کام کرتا تھا تو جب وہ جو صبح وہاں پہ وہ تھا پیون تھا یا جب ایک وچمن تھا تو اس کو صبح آتا تھا تو گڈ ماننگ کرتا تھا اور جب جاتا تھا تو تینکیو کرتا تھا وہ مسکر آ کے کرتا تھا اور دل سے کرتا تھا تو ایک بہر کیا ہوتا ہے لاسٹ میں وہ کوڈ سٹوریج کو دیکھنے جاتا ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور اچانک کسی وجہ سے وہ دروازہ کھٹ سے بند ہو جاتا ہے اور وہ اندر لک ہو جاتا ہے اور بس وہ لاسٹ ہی تھا اور اس کو جا کے بند کر کے پورے آفیس کو نکلنا تھا وہ بند ہو گیا اور وہ سوچ جنے لگتا ہے ہاستو میں مر جاؤں گا ہاستو میں سے کیسے فریز ہو کے ختم ہو جاؤں گا کیسے کروں ہنات 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 تو وہ watchman دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو صاحب آتے ہیں روز مجھے good morning کرتے ہیں اور thank you کہتے ہیں بہت نہیں نکلے تو راست کوڈ سٹوریج چیک کرتے ہیں کہ اس میں تو نہیں رہے تو اس کے پاس ایک چابی ہوتی ہے وہ اس سے کھولتا ہے چابی بہار ہی لگی تھی بہار کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں تھے وہ ہنات تو جب وہ watchman کو دیکھتے ہیں تو ان کی جہان میں جہان آتی ہے کہتے ہیں ہی ناد تو وہ watchman کہتا ہے میرا آپ روز مجھے good morning اور thank you کہتے ہیں شکرانہ مانتے ہیں تو میں میرا میں آپ کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے روز یاد کرتا ہوں تو آج آپ نہیں نکلے تو میں آپ کو یاد کر رہا تھا تو میں آپ کو کوڈ سٹوریج میں دیکھنے آ گیا دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز جیسے دیکھتے ہیں ہم جیسے پارک میں گھومنے جاتے ہیں تو لوگوں کو اتنی چیزیں دیتے ہیں پر ان کے موں سے نکلتا ہی نہیں ہے شکرانہ کیونکہ ستسنگ نہیں ہے نا تو ستسنگ سے گھرو کی کرپ آئے گھرو میں تو اتنی محنت کری ہے سب کو کہہ کہہ کے سکھایا شکرانہ مانو شکرانہ مانو تو attitude of gratitude is a very big thing جب ہمیں شکرانہ ماننا آ جاتا ہے جیون میں تو ہماری شکایتیں گتم ہو جاتی ہیں ہمارے اندر پریم آ جاتا ہے پھر gratitude سے میرا relationships بیٹھا ہوتے ہیں ہماری physical health بیٹھا ہوتی ہے اگر جیسے آج کسی کا میسیج آیا تھا میرے پاس کہ میں بہت پریشان ہوں میرے husband کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ شاید ستسنگ سن رہی ہوں گی اور مجھے بہت چنتہ ہوتی ہے ان کی اسے انہوں نے کوئی بیماری لکھی تھی وہ ان کو تکلیف ہے تو ان سے request ہے اور جتنے بھی لوگ اچھا فیل نہیں کرتے ہیں تو ان کو ان سے request ہے سب سے نویدن ہے کہ ہم سب شکرانہ ماننے شکرانہ ماننے سے ہماری physical health بھی improve ہو جاتی ہے یہ سب scientifically proven facts ہیں شکرانہ ماننے کے جب شکرانہ مانتے ہیں تو یہ یہ سب چیزیں ہماری life میں ہوتی چلی جاتی ہیں پھر gratitude جو ہے وہ ہماری psychological health ہماری emotional health ہمارے EQ کو improve کرتا ہے ایک IQ ہوتا ہے intelligent کوشنٹ ایک EQ ہوتا ہے emotional کوشنٹ آج میں ایک چھوٹی ویڈیو سن رہی تھی تو اس میں تھا کہ ہمارے success کے لیے 20% IQ ہوتا ہے اور 80% EQ ہوتا ہے emotional کوشنٹ مجھے بڑا تاج ہوا تو EQ کرتے ہیں ہم شکرانہ مانتے ہیں بھگوان اتنا تو ہوا اتنا تو ہوا آپ کی کتنی کرپا ہے آپ کی کتنی کرپا ہے ہے ناات آپ کی کرپاوں کا کوئی کرپا ہے انند اگر آپ سے کوئی بہت شکرانہ مانے تو آپ کو ویکتی کتنا اچھا لگتا ہے تو کتنا شکرانہ مانتا ہے دل سے مانے دل سے کھلی اوپر سے کہے تو نہیں دل سے کہے کتنا اچھا لگتا آپ کو اور بھگوان سے ہمارے شکرانہ مانے دل سے ہردے سے تو بھگوان کو بھی اچھا لگتا ہے بھاگواج جو ہیں وہ شکرانہ ماننے سے ہمارا ابھیمان گلتا ہے ہمارے اہنکار گلتا ہے ہمارا لو پروفائل آتی ہے جیسے گرو بھگوان بار بار کہتے ہیں میں بھگوان کے چرنوں کی دھول ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سچ میں ہم کچھ بھی نہیں ایک سانس آ رہی ہے ایک جا رہی نہیں آئے کتم ایک آدمی ایک دمی کچھ نہیں ہوں ساری کرپا ساری شکرانے بھگوان کے ہیں گرو کے ہم واسطہ میں کچھ نہیں تو جو ہم شکرانہ مانتے ہیں ہمارا آنکار کتم ہوتا ہے ہماری ہیلتھ بیٹر ہماری ایموشنل ہیلتھ بیٹر ہوتی ہے ہمارا ایک ایمپروو ہوتا ہے پھر ہوتا آیا کہ شکرانہ ماننے سے ہمارے اندر جو ایک اگریشن کی فیلنگ ہوتی اگریشن جانتے ہیں غصہ ناراضگی جو جو سے بولنا چھوٹی سے بات ناراض ہو جانا یہ ختم ہوتا ہے اور پریم آتا ہے ایمپیتی آتی ہے ہر ایک کو سمجھنے کا بہاو آتا ہے شیل اسے کہتے ہیں شیل آتا ہے جیسے آپ دیکھئے ہم ایک جیو کو دیکھیں اور بھگوان کو دیکھیں ہمارے اندر سو گلتیاں پر ہم بھگوان سے پریم کرتے ہیں پس ایک اچھا ہی ہم بھگوان سے پریم کرتے ہیں تو بھگوان ہماری سو گلتیاں دیکھیں گے نہیں وہ ہمارا پریم دیکھیں گے بھگوان نے کہنا پاپی سے پاپی اگر میری شرن میں آ جاتا ہے تو میں اسے وہ مہتما ہی سمجھ نہیں ہوگی مہتما بنا دیا اس کو بھگوان میں دیکھ کتنی کرپا ہے کتنا پریم کتنے شکران نہیں تو شیر ہے یہ بھگوان کا بھگوان کا پریم ہے اور منش کو دیکھ جیو کو اگر اس میں سو چھائیاں ہیں اور یہ گلتی ہے تو گلتی پہ یہ جیو کا سو بھگوان کا سو بھگوان کا سو بھگوان وہ صرف پریم دیکھتے ہیں تو جہاں شکران مانتے ہیں تو ہمارے اندر اگریشن آنکار کم ہوتا ہے گصہ کم ہوتا ہے ہم چوچوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے اب دیکھیں ہماری سنسکرتی دیکھ اور بہت زیادہ لوگ وائلنس کی دیکھتے اور جتنے بھی ویڈیو گیمز بغیرہ ہوتے بھی وائلنس کے ہوتے تو بچے کیا کرتے ہوں شوٹ کر دیتے گھروں میں شوٹ کر دیتے بچوں اپنے کلاس میں اس کو شوٹ کر دیتے اور ہماری سنسکرتی کیا سکھاتی ہے پریم شکرانہ اندر پریم آتا ہے جو لوگ شکرانہ مانتے ہیں ان کو نین بھی اچھی آر دی اگر آپ سونے سے پہلے شکرانہ مانیں گے تو آپ دیکھئے گا اپنا جنرل بنا لیجیے gratitude جنرل تو اس میں سونے سے پہلے روز پانچ باتوں کا شکرانہ مانیں جو آپ بہت اچھا فیل ہوا روز ایک ہی بات کبھی مان سکتے اور نینی بات کبھی مان سکتے وہ آپ بہت خرپا شکرانہ ایک ہی بات تو گروہ کہتے ہیں روز گیتہ پڑھ کے کوئی جیسے ادھر سے ہم لوگ بھکچاریت سن کے سوتے ایک بیٹی آرانی ہے تو بھکچاریت سنا دیتی روز مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھکچاریت سن کے سوتے یہ تو آپ بھکچاریت پڑھ سکتے آپ گیتہ پڑھ سکتے اس سے کیا ہوتا ہے وہ ہی تھوڑڈ بنی رہتے اور بہا اچھا رہتا ہے کبھی ٹی وی دیکھ کے فون دیکھ سونا چاہئے اس کی ways جو ہماری ہم کو اچھا لگتا ہے ہم کو اپنے اوپر confidence آتا ہے کیوں ہمارے اندر جو لوگ ہم سے اچھا کر رہے ہیں ان سے کمپیریزن نہیں ہوتا ہے اور جو لوگ ہم سے اچھا کر رہے ہیں ان کے اچھیومنٹ پہ شکرانہ ماننے والا خوش ہوتا ہے جیسے ہمارا شہر کی سب سے اچھی دکان ہمارے برابر دکان اور کھل گئی ہم سے تھوڑی دور ہم کو ہمارے برابر کمپیٹیشن میں آگئی تو ہمیں لو فیلنگ آئی گی ہمیں گھورا ہوگی تو کیا ہے شکرانہ مانی بھگوان ہمارے اتنے سادوں تک ہماری دکان چلائی آگے بھی آپ چلائیں سب کو اپنی پراراب کا ملتا ہے تو جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اچیویمن کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہیں گھورا نہیں ہوتی انہیں جیلیسی نہیں ہوتی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو دیکھ خوش ہوتے اور جو شکرانہ نہیں مانتے ان کے اندر نیگیٹیویٹی آجاتی کیا میرے سے آگے بڑھ جائے گا گریٹیویٹ جو ہے شکرانہ جو ہے ہماری mental strength کو بڑھاتا ہے ہمیں کوئی بھی جیون میں جیون میں کوئی بھی دکھ آجائے پریشانی آجائے کوئی کارن آجائے دکھ جیون میں تو دیکھ ایک شر میں جیون بدل جاتا ہے اچانک ہم نے ٹیسٹ کر آئے سب بڑھ ٹیسٹ کر آئے اچانک کوئی ٹیسٹ اپ ڈاؤن ہو جائے کیا کر لیں سائے ریپورٹس ٹھیک آ جاتے ہیں کتنے شکران سب ٹھیک ہے کتنے شکران کتنی کرپ آئے تو شکرانوں کا کوئی انت نہیں ہے ہم سوستے میں بس پیسہ کم ملا ہمیں فیسٹ کم ملی ہیں جیسے بھگوان نے رکھا ہے بہت کرپ آئے بہت شکران بہت شکران بہت کرپ آئے تو کچھ بھی ٹروم ہو جانے پر اچانک کسی کا شریف شاند ہو جاتا اچانک ہڈی ٹوڑ جاتی اچانک کوئی کاران آ جاتا شکران شکران ایک بہت لیڈی جو تھی تو اس کی ایک آنک پھوٹ گئی تو دادا بہت کے پاس آئی تو دادا بہت شکران مانو ایک تو بچ گئی اسے بہت 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 تو ایک بہت ٹرین میں جا رہی تھی تو اس کو ایک لیڈی ملی تو اس کی دونوں آنک میری آم چلا رہی تھی تو میری آنک کے اوپر فٹ گیا تو اس کو بھی دھیان آیا کہ میری بھی پٹاک سے ایک آنک گئی تھی تو اس دادا بہت نے کہ شکران مانو ایک آنک بچ گئی تو مجھے بہت 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 لگا تھا جیس ایک پر میرے اُلٹے ہاتھ کی آٹی ٹوٹ گئی تھی تو گروہ نے کہ شکران مانو سیدھا ہاتھ بچ گیا سچ میں کتنے شکران ہیں تو شکران مانو کا کوئی انت نہیں تو اگر ہم شکران مانتے ہماری مینٹل سٹریند بڑھتی ہے اور ہم ورس ٹائم میں بھی لائیف کے ہمیں شکتی رہتی ہے باؤنس بیک کرنے کی بھگوان ہے نا وہ سب کرائیں گے وہ ہمیں کیونکہ دکھ بھی کرپا ہے جب جیون میں دکھ آتا ہے تو ہم ٹوٹ جاتے پر نہیں شکران مانتے اپنی چیزیں دیکھتے بھگوان نے کتنے اچھے سے رکھا ہے کتنی کرپا ہے اب جیسے کچھ لوگوں کے پاس گھر کے پتی چلے جاتے ہیں کچھ اور ٹراؤ ہو جاتا ہے اور گست پیسے بھی نہیں ہوتے کرزہ ہوتا ہے کتنے کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے پاس کتنی اور چیزیں جنکا ہم شکران نہ سکتے کتنی کرپا ہے تو ان کے اندار mental strength آجاتی ہے شکران ماننے سے ہمیں خوش رہنا آتا ہے ہم ہر سمئے مسکراتے ہوئے مسکران اور شکران they go together ایک ساتھ چلتے شکران ماننے تو مسکرائیں گے ضرور تو شکران ماننے سے ہمیں خوش ہی آتی ہے جیسے اچھ آپ کا mood off ہو رہا ہے کسی شکران مانتے آپ میں سے کہیے کچھ پریمی لوگ ہیں چلو ہم شکران مانتے کیا ہوگا آپ کا ایک دم خوش ہو جائیں گے تو it makes you happy پھر شکران ماننے سے ہماری جو materialism ہے ہمارے اندر جو ہر سمئے ہم سنسار کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ رہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے میرے پاس پیسہ کم ہے اس کے پاس بڑا گھر ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے ہم یہ سب دیکھتے رہتے ہیں تو ہم شکران مانتے ہیں تو ہمیں بھگوان کی چھوٹی چھوٹی کرپاؤں پر درشتی جاتی اور ہماری جو من material چیزوں کے لئے مہت بدھی ہے وہ کم ہوتی ہے سنسار کے لئے دیکھیں سنسار کے لئے بات ہے پہلا سکھ جس کی سوبران کھایا تو سوبران کھایا کتنی بڑی بات کتنے شکران تو چھوٹی چھوٹی بات کے بہت شکران ہے بہت شکران تو ہم شکران مانتے ہیں تو ہمارے اندر materialism سنسار چیزوں کی طرف جو ہماری درشتی ہے ہم blame complain کرتے یہ نہیں ہمارا تو کھرائے گھر ہے ہمارا تو اپنا گھر نہیں ہے ہرے کتنے شکران ہم کرائے تو دے سکتے جیسے کسی ایک ہمارے رشتیدار نے اپنا گھر کری لیا تین کروڑ میں گنہ گاؤ میں اب ان کو یہ ہوا کہ بمبائی چلے جائیے آپ زیادہ benefit ملے گا زیادہ آپ پرموشن ہو جائے گا میں گھر چھوڑ کیسے جاؤں بمبائی میں کرائے دوں اور اس کو بھی مینٹین کروں کیسے کرے تو آپ کرائے کا گھر ہے آپ چھوڑ سکتے آپ بدل سکتے کتنے شکرانے ہر بات کے شکرانے شکرانہ ماننے سے ہم بیٹر پرفارم کر سکتے ہمارے مائن کو فوکس کرتا ہے جب آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہوں بہت شکرانہ مانی بھگوان آپ کرائیں گے آپ کی کرپا سے ہوگا کتنے لوگ کو جیسے میں تھا تو کسی بھی اس میں سیلیکٹ نہیں ہو پاتا تا انٹرویو اس کو بھلا کہ بھگوان کو یاد کرنا اور بھگوان کا نام لیتے رہنا انٹرویو سے پہلے گھبرانہ نہیں اور شکرانہ مان تو گیا تو اس کا سیلیکشن ہو گیا تو جب بھگوان کا نام لیتے ہیں بھگوان جسے دیکھیں آج کل بہت زیادہ عادت ہے یہ نیچر بن گئی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں blame complain کرتے ہیں جسے کوئی بینک میں کام کرتا ہے جسے بیٹیا ہے اس نے ایک بار HDFC بینک میں کام کیا تھا تو کہتی تھی ہر کوئی بینک کو کو ستا رہتا ہے یہ یہ اچھا نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ جس کمپنی میں رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں blame and کمپنی نہیں کرتے رہتے ہیں کمیاں دیکھتے رہتے ہیں ہمارے گھر کہتے ہیں شکرانہ مان تو جب ہم شکرانہ مانتے ہیں جس جگہ رہتے ہیں کتنی شکرانہ کتنی رپا ہے کتنے شکرانے جیسے ایک بچہ سادھک کہہ لیجی ایک سادھک بہت سارے لوگ اس نے ایمپلوئے کرا ہوئا تھا تین ساڑے تین سا تو جب اس کو اتنا ہی کما پاتے تھے کہ ان کی اپنی سیلری نکل آئے وہ سیلری لیتے تھے حالان کہ ان کی کمپنی تھی اتنا پیسہ تو نکل آتا ہے پھلے ہمارا زیادہ کچھ بچی نہیں پھلے شکران مانو اتنے لوگ کا گھر چل رہا ہے اتنے لوگ کچھ نوکری چل رہی کتنے شکر نوکری مل رہی کتنے شکران ہے ایمپلوئیمنٹ کریئٹ ہو رہا ہے بہت شکران تو فوکس ہمارا مائن کرتا ہے perform better کر پاتے ہیں شکران ماننے سے شکران مانتے ہیں تو ہمارا بھگوان سپریم بڑھتا ہے ہماری بھکتی بڑھتی ہے ہمارے اندر spiritualism آتی ہے آپ دیکھیں شکران مانی تو آپ بھگوان کی طرف دھیان جائے گا جیسے گروہ بھگوان ہیں industrialist ہیں بڑے بڑے نیتا ہیں یا بڑے بڑے actors ہیں جب ان سے interview ہوتا ہے تو attitude of gratitude ضرور لیتے تو سچ میں شکران ماننے سے ہم ہماری بھکتی بڑھتی ہے شکران ماننے سے ہم پریمی بنتے ہیں اور بڑے دل کے ہو جاتے ہیں ہمارے سچ پریمی ہیں بہت ان کا نام میں سب کہتے ہیں شکرانے والی دی دی وہ شکرانہ ہی مانتی رہتی ہر بات کا شکرانہ 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 اتھنا شکرانہ مانتی ہیں خوش رہتی ہے اور ان کا نیچر بھی بہت لبیں کیسے شکرانہ ماننے شکرانہ ماننے سے شکرانہ ہو جاتی ہیں پھر شکرانہ جو ہمیں ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے ڈاکٹر کیا لیں جانا ہے شکرانہ مانی دوائیاں نہیں کھانی تو شکرانہ مانی جیسے ادھر سے بلیڈ پریشر تھوڑے جانوں میں up-down ہو جاتا ہے تو نپتا ہے بلیڈ پریشر تو ہر بار جب بلیڈ پریشر نپتا ہے شکرانہ ٹھیک ہے اگر بڑھ جاتا تو کیا کرتے پسیل لوگ بلیڈ پریشر جانوں بہت فلکچویٹ کرتا ہے تو ہر بات کو it keeps us away from ڈاکٹر پھر شکرانہ ماننے سے ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے ہماری عمر لمبی ہوتی ہے جو لوگ مہنت کرتے ہیں زندگی میں شکرانہ مانتے ہیں سب کو دیتے ہیں سب کی دعائیں کماتے ہیں تو ان کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے وہ سوست رہتے ہیں تو ہر کسی کا شکرانہ ماننے جو آپ کیا گرو کا شکرانہ بھگوان کا شکرانہ ماتا پیتا کا شکرانہ ہمارے ہم لوگ کو جو help کر رہے ہیں اور آپ سب ستسنگ پریمیوں کا شکرانہ آپ ستسنگ سنتے ہیں نہ سنیں کس کو سنائیں جو ستسنگ کے سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اتنے شہروں میں ستسنگ کر رہے ہیں سب کا شکرانہ مانالی میں ہمارے سنو پول کی فوٹو کھنچ 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 بیشتے ہیں آپ کے کتنے شکرانہ ہمیں سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب آپ سنو پول کی فوٹو بیشتے ہیں وہ ہمارے سٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں تو کتنے شکران ہر بات کا شکران تو آپ جب مانی آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے شکران مانی آپ کوئی پوریشانی ہے شکران مانی تو ڈپریشن ٹھیک کرتا ہے آپ باؤنس بیک کر سکتے ہیں شکران ماننے سے ہمیں اچھی یاد داتی ہے یہ گیوز اپنے مہتابیتہ شکران مانی ہے سویٹ مانی آئیں گے شکران اچھی بات پھر شکران ماننے سے ہمیں بہت ریلاکس فیل ہوتا ہے ہمیں ہم کو لگتا ہے سب بھگوان کا ہر بدھان منگل میں بہت شکران ہے بہت کرپا ہے ہی نات ہی نات ہی نات آپ نے بہت اچھے سے رکھا ہے آپ کی بہت کرپا ہے ہی میرے نات ہی میرے نات شکران ماننے سے ہمارے ہم کو لگتا ہے سب دیکھیں بہت اچھی بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اگر ہم کسی کو بری ترے کرتے تو جب ایک ہی آتما ہے تو ہم نے اس کو بری ترے کرا تو کس کو بری ترے کرا اپنے کو اور ہم سب کا شکران مانتے سب کیلئے پریم کا بھاو رکھتے ہیں تو ہم نے کس کے لئے بھاو رکھا کس کا شکران ماننے سب ہمارے اندر positive positivity بڑھتی ہے ہم بہت positive ہو جاتے اور کتنا کچھ ملائے کتنی گرپہ ہے میرے نات میرا دل تو شکرانوں سے بھرا رہتا میرا دل تو آپ شکرانوں سے بھر دیجے ہے میرے پرہو ہے دین بند ہے کرنا کے ساگر ہے دیار دی ہے کرنا بر نال پریم کے ساگر سب کچھ ہے بھگوان جی ہی میرے نات ہی میرے نات خوب ان کو یاد کریے خوب ان کا شکرانہ مانیے خوب ان کا نام دیجئے آپ کے اندر بہت positivity آئے گی آپ کو بہت پریم فیل ہوگا بہت خوش رہیں گے پھر gratitude جو ہے شکرانہ ماننا جو ہے ہمارے career کو boost کرتا ہے اور ہمیں goal achieve کرنے میں help کرتا ہے کہ اتنا تو بھگوان جی کر پائے کتنے شکرانے آگے بھی آپ کرائیں آج کل تو کوئی بھی job ہوتا ہے تو اس میں targets meet کرنے ہوتے اتنی sale ہو گئی اتنا sale ہو گیا اتنا اتنے آپ کو complete کرنے جیسے کوئی bank میں ہے تو اتنے آپ کو لینے ہی ہے اتنے روپے کا investment کرانا ہی ہے جیسے کوئی doctors بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ آپ اس hospital کو اتنے روپے کا benefit کرائیے اتنے کام لائیے اتنے operations لائیے کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا تو اس لئے goal achievement میں help کرتا ہے بھانجی آپ نے اتنا گھر آئے بہت شکرانے جب آپ شکرانے کے feeling میں ہوتے تو آپ کا سب کچھ بڑھی ہوتا ہے پھر شکرانہ ماننا ہماری نیرنے شکتی کو بڑھاتا ہے decision making power جیسے ہم یہ کریں نہ کریں ہم یہ جائے نہ جائے ہم یہ نوکری لے نہ لے ہم یہ کام کریں نہ کریں تو جو سمرپیت ہوتا ہے شکرانہ مانتا ہے وہ جلدی سے decision لے پاتا ہے اور شکرانہ نہیں مانتا تو اس سے رہتا کروں نہ کروں یہ دکت ہوگی اس میں یہ پریشانی ہوگی یہ کیوں کروں وہ کیوں کروں تو اس کے لئے پچاس جھن جھٹ ہے پچاس پریشانی ہے اور شکرانہ ماننے جھٹ کچھ کچھ سب کر لے پھر شکرانہ ماننے سے ہماری کارشمتہ بڑھتی ہے تو گروہ کہتے ہیں اس لئے ہر سمیں شکرانہ مانو گروہ کا بھگوان کا پوری پرکرتی کا سب کا تمہارا دل شکرانہ سے بڑھ جائے تمہاری زندگی بہت ہماری بھکتی بڑھے گی ہماری پریم بڑھے گا اور سب کچھ آپ کو جیون میں ملے گا وہ شکرانہ مانتے چلیے یہ نات یہ میرے نات میں آپ کو بھولو نہیں آپ کے شکرانے 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 آپ سب کے گروہ کے شکرانے آپ سب کے شکرانے 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 شکرانے